کافی پرانا ہے انشاءاللہ نیا بھی لے لیں گے تو بائیک ہمارا چوری ہو چکے گی ایک کی بائیک ہے ٹوٹا ہوا وہ بھی کوئی لے گیا مرکڑا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میرے دل پر کیا گزریا اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو جیسا کہ آج ہم گھر آ چکے ہیں اور جو پچھلے والا ویلوگ اس کو ایڈٹ کرنے میں کافی زیادہ محنت لے گی اب بہت ٹائم لگا مجھے اسے ایڈٹ کرنے میں کمس کم تین دفع ایڈٹ کرتے تو میں نے پوست کیا بٹس کے پر کافی رائے بکھا جائے کیا ہوئے آپ نے جانے ہیں مرسا میں جا رہا ہوں ایک جگہ بہت دور مرسا کیسے جائیں گے ادھر دیکھو اوپر ہیلیکپٹر میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن ہیلیکپٹر دی لیں گے تو انشاءاللہ تو آج میں نے جانا ہے یہاں اسلامبار میں ایک جگہ ہے وہاں کافی لوگ بنائیں گے اس کا نام ہے لوئے دندی کافی اچھی جگہ چپہتے جاتے ہیں بائک لیتے ہیں ہاں 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 کھا رہی ہو جیا ہم برک کھا رہی ہو آپ سکول جاتے ہو کونسی زیرو کلاس میں ہو زیرو میں ہو یہ کونسی کلاس میں ہے یہ نہیں پڑھتی ہے جھوٹ 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 بائی بائی جو میرا بائک تھا وہ کافی زیادہ خراب ہو گیا ابھی میں نے نیو بائک لینا ہے برد ٹائم ہی ملتا کہ جا کے بندہ لے لے یہ جو لڑکا ہے ویلہ لڑکا اس کو میں نے بولا ہے میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں تھا اس وجہ سے میں کسی کو ڈونڈ رہا تھا جو میرے ساتھ چلا جائے یہ مجھے مل گیا اب ہم دونوں جائیں گے یہ بائک ہے ہمارا کافی پرانے ہیں انشاءاللہ نیا بھی لے لیں گے ایک دو جن میں موسیقی موسیقی میں نے بری ماما پہنچوں کے ہم کہے کہ پہلے یہاں پہ اسلام کرلیں لائل دنڈی کو کون سا رسطہ جاتا ہے وہ چوک سے سیدھا سیدھا جاگے ہیں دائیں آل پر پھر بائیں آل پر تو اوپر اوپر کتنا پیدل جانا پڑتا ہے آگے تکریبا آدھا گھنٹا سا آدھا پونہ گھنٹا پیدل اوپر پہننا پڑتا ہے جب میں بہت زیادہ دمار ہے تب میں یہاں پہ آیا ہے نووے نمبر ہے یہاں پہ جب انسان آتے ہیں تو جلی سپون ملتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئیس ٹھیک ٹھاک زندگی جا رہی ہے بلکل اچھی جا رہی ہے کڑا لینے یہ پڑے ہوئے شرم امت یہ بہت سکھ لوگ کھانیتے ہیں دیں بھلے کھائے گا تو چلا پھر آپ بوتل شردل لیتے ہیں ہم نے کافی اوپر جانے بہت دور ہے وہ یہاں سے نظر نہیں لیتے ہیں پانی کی بوتل لے لیتے ہیں اور سٹرنگ لے لیتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر آگے تک تیز فل تیز مجھے تیز مسالہ کھانے کی عادت نہیں ہے ویسے ابھی دل کر رہا ہے کچھ زیادہ سپائسی سا ہو تو ہمارا بائک نہیں مل رہا ہمیں کہاں پہ یہاں پہ ہم نے کھڑا کیا تھا کدھر بائک کدھر گیا ہے ہمارا چوکی والا لگی گئی ہے یہاں پہ یہ چوکی یہاں پہ تو ہمارا بائک ہے ہی نہیں تو ہمارا بائک اندر بھی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر ہی کھڑا ہوگا باہر بھی نہیں ہے تو بائک ہمارا چوری ہو چکے گی اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے یہ پاکستان ہے اب ہم یہاں پہ کیا کہہ ون پائک پہ کال کی ہے وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں ہم آتے ہیں اب یہاں پہ انتظار کرو آپ سے آ کر رابطہ کریں امہ جی آپ نے نہیں دیکھا کون لے کی گیا ہے گاڑیاں یہ پولیس والے ہی لے جاتے ہیں اٹھا کی کہتے ہیں لوگ نہیں ہوتا ہے تمہاری ذمہ واری ہوتی ہے ہمیں گاڑی کے کون سا رنگ دیکھیں میں توجہ نہیں دیتی دعا کریں مل جائے سارا ایک بائک ہے ٹوٹا ہوا وہ بھی کوئی لے گیا اب ہم کیا کریں گریب بندے کی زندگی ہی نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کے لئے آپ کو امیر ہونا پڑے گا تو انہوں نے بھولا ہے آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ یہ لاکھ نہیں تھا آپ انہوں نے کال کی ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کے نیچے ہی کھڑے کی ہے ابھی پتہ لگے گا کہ کون لے کی گیا ہمارا بھائی تو ابھی انہوں نے بھولا ہے کہ آپ کو کچھانا سکتی ہے جانا پڑے گا وہاں پہ جاں آپ کو جب خاص نہیں پڑے گی پھر وہ سی سی ٹی وی کوفیز میں چالیں گے اور پھر پتہ لگے گا آپ کو بھائی پھان اب ہمیں جانا پڑے گا لوکل ہی یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان گیس میں دکھیں ہم آگے سے دیکھ کے آگے ہیں کہ پھر آگے پیچھے کہیں چھو کھڑا ہو نہیں تو پھر آپ کو ساتھ لے یہ بھائی کا موٹسیکل گنے ہے میرا موٹسیکل گن گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شورٹ لے لو مجھے پھر لاؤگ میں لے خان اللہ کے بندے ہم کس پریشانی انہوں یہ شہر محمد نے ابھی مجھے بولا تھا کہ آج آپ سے تیری قسمت کھولی رہی تارے تو نے بہت اچھی قسمت کھولی ہے میری سو مز تو ہم نے وہ تو دے دی ہے درخواست بھی یہ دی ہے بائی کی پوٹوکاپی کرانی ہے اور آئیڈی گارڈ کی پھرے در آ کر جمع کرائیں گے پھر پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں ملے گا بائی یہ اس نے میری قسمت کھولوائی ہے آج سارا سسٹم خراب ہو جائے مجھے سمجھ نہیں آرہا اب میں ویلوگ بناؤں یا کیا کرنے نقصان ہو گئے بہت بڑا ایک ہی بائیک تھا وہ بھی چلے گئے ہم واپس آئیں ان زگا پہ کہ بائیک دیکھیں کیا پتہ میلے پر یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں یوٹیوب بہت زیادہ مہنگا پڑھا ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ مہنگا پڑھا ہے پر کیا کریں کچھ نہ کچھ تو کر نہیں ہے شہر محمد اندر ملے چل بس پھر وہاں سے پوٹوکاپی کراتے ہیں وہ کرتے ہیں دیتے ہیں درخواست جاتے ہیں اللہ مالک ہے آجا چلا مل جائے گا انشاءاللہ حلال کا مال ہے اتنی میند سے کمائے ہیں ایک دم جب آپ کو اس طرح دھچکہ لگے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کسی چیز کی قدر تب آتی ہے آپ نے دیکھا تھا پہلے میں کہہ رہا تھا ٹوٹا سا بھائیک ہے یہ ایک ہی بھائیک ہے میرے پاس تو اب دیکھیں وہ بھی چلا گیا اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یار مجھے اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا اس طرح میں نے بولا ہے شاید اس وجہ سے اللہ تعالی نے کہا ہوگا کہ ہاں بھائی تو اس کو پتنا شکرا ہو رہا ہے تو اب یہ بھی تیرے سے لے لے برحال جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کہ ہی رہے گا یہ اس آئیڈی کارڈ ہو رہی اس کی بک کی جس دن بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں ٹھیک کہ آج سے جینا شروع کرتے ہیں کوئی بات نہیں جو ہو رہا ہونے تو اچھا ہو رہا ہے اور اسی دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میرے دل پر کیا بگری کوئی بات نہیں شرمحمد ہوتا رہتا ہے یہ زندگی ہے اگر ہم اس چھوٹی بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا خیر ہے اور آج ہے کہ ابھی زندگی ہے کما لیں گے پھر انشاءاللہ تو اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف واپس کیونکہ ہمارے پاس بائیک نہیں ہے ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے اوپر جانا تھا ہم نے پیدل چڑھنا تھا وہ تو اب بالکل نہیں ہو سکتا ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ ابھی جاتے ہیں گھر انشاءاللہ ایک دو دن تک واپس آئیں گے واپس اوپر جائیں گے وہ جگہ آپ کو میں لازمی دفاؤں گا میرا خود دن ہے وہاں پہ جانے کا کیونکہ میں بچکل میں وہاں پہ گیا تھا اب یہ جگہ بھی ایسی ہے اسلام آبار میں یہاں پہ ٹیکسی ملنا بھی بہت مشکل ہے اور بائیکیاں ملنا بھی بہت مشکل ہے دعا کرتے ہیں ہمیں کوئی ملوئے جاتے ہیں گھر تک کرام سے پہنچ جائیں بس والے اس سائیڈ جا رہے ہیں جس سائیڈ ہم نے جانا ہی ہے زندگی کے دکھے کھا رہے ہیں محمد پہد تو اب ہم ٹیکسی میں بیٹھ سکے ہیں جاتے ہیں ہمارے پاس دائی پی تھا بڑ پاپ کی پی جسٹ ہلمٹ رہ گیا ہے ہمارے پاس کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اور دے گا بائیک انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنے چاہے اللہ بہتر کریں گا اس میں بھی ہماری بہتری ہوئے تو واپس آگے ہوں گھر ابھی بیکھتے ہیں گھر جاتا ہوں گھر دوالوں کو بتا تو دیا ہے بہت اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا تم نے ایک تک پہلے سے بھیلے اوپر سے تم نے بائیک بھی گھما دیا کیا کریں زندگی کے دکھے ہیں جب تک زندگی ہے تب تک یہ دکھے ہمیں جھیلنے پڑیں گے برداشت کرنے پڑیں گے نہیں ملے ہمارسیکل ہمارسیکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کروں گے تو پہلے مریم کیا ہوگا ہے کیا کیا کچھ سے کھڑا کیا سمدہ وہ بھائی مام بھائی ہوں یہ تک کارکی سے اسلام کڑیں گے ہیں واپس آئے کے ساتھ دوالوں سے فیلال بھائی نے تو کچھ نہیں بولا انہوں نے بولا کہ کوئی بات نہیں خیر ہے اور آپ لوگوں نے تو بائیک دیکھے ہیں نا بھلوکا کے اندر اور اگر آپ لوگوں نے کہیں بھی بھی اسلام آباد میں یا کہیں بھی آپ لوگوں نے وہ بائیک دیکھا تو آپ پلیز مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کر کے بتا دیں کہ فاد بھی ہم نے فلانی جگہ پہ آپ کا بائیک دیکھ ہے کیا پتہ مل جائے مجھے واپس باقی قسمت کی بات دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا اگر اسلام آباد کے یہ حال ہیں تو باقی ملک کا کیا آلوگا اب میں اور کیا بھولوں آپ لوگوں جو ہونا تو ہوگے اللہ تعالیٰ بیتر کرے گا ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا اور آجائے گا انشاءاللہ اور اس سے اچھا ہے گا انشاءاللہ آج تو چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے گائز تو جو جو دیکھ رہے ہیں بھی لوگ تو گائز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا